بسم اللہ الرحمن الرحیم ہکمت کے شربت تیار کرتے ہیں اسی ٹپس اور ٹریک کے ساتھ آپ کو بتائیں گے آپ نے الائچی کا شربت کیسے تیار کرنا ہے آپ اس کو لازمی تیار کیجئے گا اور رمضان میں آپ سہری اور افطاری میں اس کا استعمال کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ پیاس محسوس نہیں ہوگی چلتے ہیں انگریڈینز کی طرف جنہیں انگریڈینز کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں پندرہ گرام الائچی لے کے ناظرین دو گلاس پانی میں آورنائٹ اس کو بھگو کے رکھ دیا ایک کلو چینی ناظرین چھے گلاس پانی استعم استعمال ہوگا دو اس میں کل لیا تھا اور باقی جو چار ہیں وہ آگے آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے کیسے استعمال کرنا ہے تو جسی گلاس سے آپ استعمال کریں تو اسی حساب سے دوسرا پانی بھی آپ نے لینا ہے بیندوویٹ ایک بیڑی چھٹکی یہ شربت کی لائف کو بڑھانے کے لیے الائچی ایسنس یہ حضب ضرورت استعمال کریں گے گرین فوڈ کلر کوارٹی سپون خالی بوتلیں سٹور کرنے کے لیے چلتے ہیں اگلے پروسس کی طرف نیجے ناظرین چھولے پہ ہم نے ب برطنہ اپنے استعمال کرنا ہے تو فلیم اون کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم اون کر لی ہے ناظرین یہ جو دو گلاس میں پندرہ گرام الائچی بھوکے رکھی تھی اور نائٹ کے لیے اس کو اس میں ڈال لیں گے ناظرین اس چیز کا خیار رکھنا ہے جب بھی اس کو بھالنا ہے پکانا ہے تو اس کو ڈھاپ کے رکھنا نہیں تو الائچی کا جو ایسنس ہوگا قدرتی وہ اڑ جائے گا اس طرح سے اس کو ڈھاپ کے رکھ دیں گے جب اس کو جوش آ جائے گا تو تب اس کو پان ٹائم نوٹ کرنا ہے ناظرین دیکھتے ہیں اس کو جوش آ گیا کے نہیں ماشاء اللہ خوشبو ہی خوشبو ہو گئی ہے اس کو جوش آ گیا اب صرف انتظار کریں گے چار تے پانچ منٹ کے لیے اس کو اور پکنے دیں گے لیجے ناظرین پانچ منٹ ہو گئے اس کا فلیم آف کرتے ہیں لیجے ناظرین اس کو ہم نے رون ٹمپریچر پر لے آئے ہیں اب اس کی کرتے ہیں رکڑائی آپ اس کو گرائنڈ کر سکتے ہیں ناظرین اب اس کی رکڑائی کریں گے لیجے ناظرین اس کو ہم نے تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کی رکڑائی کی ہے پیس سلسانی بنانا ابھی آگے بھی اس کے پروسس پڑے ہیں ابھی یہ ختم نہیں ہوا لیجے ناظرین اب اس کو ہم پن لیں گے آپ کوئی بھی سوتی کپڑا ململ کا خریب کا دوبٹہ لے لیجئے گا تو اسی حساب سے پھر آپ اس کو پن سکتے ہیں سی طریقے سے ایسے ڈال دیں گے سارا مست ایسے نچوڑ دیں گے لیجے ناظرین اس کو پننے کے بعد جو اس کا یہ بچا تھا اس کو ضائع نہیں کیا اس کو دوبارہ پتیلے میں ڈال دیا ہے اور فلیم آن کر لیے اب الگ سے دو گلاس پانی ہو شامل کریں گے اس میں یہ سادہ پانی شامل کیا ابھی تو یہ تقریباً اب چار گلاس ہو گئے دو پہلے استعمال کیے تھے دو آپ گلاس پانی کر لیے تو ٹوٹل ہم چھ گلاس استعمال کریں گے اور ساتھ ساتھ بتائیں گے کیسے استعمال کرنا ہے اب دوبارہ ناظرین انتظار کرتے ہیں اس کو جوش آئے گا تو اس کے بعد پھر پانچ منٹ کاؤنڈ کریں گے ابھی اس کو ڈھامتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اس کو جوش آئے ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ اب جوش آگیا اس کو اب انتظار کرتے ہیں پانچ منٹ اس کو اور پکائیں گے لیجے ناظرین پانچ منٹ اس کے ہوگئے ہیں اب چولا آف کرتے ہیں لیجے ناظرین اس کو ہم نے ڈرون ٹپریچر پہ لے آئے ہیں اور اس کا پانی نکال لیا ہے وقتی طور پہ تو اب یہ رگڑائی اچھے طریقے سے ہو جائے گی اس لئے پانی نکال ہے بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے ناظرین اب اس کی رگڑائی ہو گئی ہے تو وہ جو پانی تھا اس کے اندر وہ اب شامل کریں گے یہ دیکھیں ناظرین یہ میں نے تقریباً تین کپڑے رکھ لیے وہ اس لئے رکھیں کہ اس کے اندر جالا جو ہوگا لائچی کا وہ نہیں جائے گا بلکل صاف پانی نکلے گا انشاءاللہ اور ناظرین یہ جو پہلے والا بنا کے رکھا تھا جو پنا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیا اس میں بھی کوئی اگر عیشہ ہوا تو وہ بھی نکل جائے گا انشاءاللہ جالا وغیرہ اب نکل گیا یہ ہم اب ضائع کر دیں گے یہ اصل ہرک جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اب اس کا ہم شربت تیار کریں گے اگلا پروسس اب آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے لیجے ناظرین پتیلہ ہم نے رکھ لیا ہے فلیمون کر لی ہے اب اس میں پانی شامل کریں گے دو گلاس ناظرین یہ ہوگئے دو گلاس چار گلاس پہلے استعمال کیے دو اس میں ابھی استعمال کیے یہ ٹوٹل ہم نے چھ گلاس پانی استعمال کرنا ہے ناظرین آپ بھی چینی شامل کر دیں گے ایک کلو اب ناظرین اس کا ہم قوام تیار کر لیں گے وہ جو علاچی کا پانی تیار کیا ہے اس کو بھی گرم کر لیں گے اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کب شامل کرنا ہے پہلے یہ چینی میلٹ ہو جئے اور ناظرین یہ دیکھیں اس کا بھی چولا اون کر دیا ہے اس کو اب ہم گرم کریں گے اس کو پکانا نہیں ہے صرف اس کو گرم کرنا ہے کیونکہ گرم ہوگا تو اس قوام میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اس سے ہمارا جو شربت ہے انشاءاللہ بڑا ہی زبردست تیار ہوگا یہ گرم ہو جائے اور ادھر ہمارا قوام تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں ناظرین چینی بلکل میلٹ ہو گئی ہے اب اس کو قوام کی شکل میں لائیں گے اور اب اس میں شامل کر دیں گے لیمن کا جوس یہ میں نے ایک درمیانے سائز کا لیمن لیا اس کا جوس سے نکال لیا شامل کریں گے ناظرین لیمن ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کلسٹل نہیں بنتے شربت کے یہ میں بتانا بھول گیا تھا آپ اس چیز کو نوٹ لازمی کیجئے گا لیمن لازمی حصہ میں شامل کیجئے گا اگر لیمن نہ ہو تو آپ ٹاٹری ڈال سکتے ہیں ایک پینچ یا دو پ سپون یہ دیکھیں ناظرین یہ اب قوام کی شکل میں آ گیا تو اب علاچی والا جو پانی ہے اس کو ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تو ناظرین یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنے کا مقصد یہ ہے اس سے ایک شربت بڑا زبردست اور شائنی سا بنتا ہے تو آپ اس ٹریک کو لازمی استعمال کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا بڑا زبردست شربت تیار ہوگا اسی طریقے سے تھوڑا سا شامل کریں گے اور اس کو پکنے دیں گے پھر ایک دو منٹ کے بعد پھر اسی طریقے سے تھوڑا سا ڈالیں گے اسی طریقے سے پھر سارا شامل کر دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پھر شامل کریں گے پھر شامل کریں گے یہ لے ناظرین یہ لاس ٹریک ہے یہ بھی شامل کر دیں گے آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے سارا ہی شامل کر دیا تھوڑا تھوڑا کر کے تو اب آپ کو میں دکھاتا ہوں دیکھیں کیسے صاف اور شفاف ہے وہ پہلے ایسے وہ گندلہ تھا ہوتا ہے نا اس طریقے کا تھا اب یہ بالکل صاف اور شفاف ہے تو انشاءاللہ بڑا ہی زبردست شربت ہمارا تیار ہوگا یہ ایک آپ کو ٹریک بتا رہا ہوں جیسے ہم اپنے حکمت والے شربت تیار کرتے ہیں نا تو ایسی ٹریک کی استعمال کرتے ہیں اب ناظرین فوڈ کلر شامل کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبدست کلر بنا ہے اس کا ایسے بلکل صاف شفاف ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ناظرین گزارش کرنا چاہوں گا جو چینل پہ نئے آ رہے ہیں وہ کائنڈلی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کیا کریں وہ اس لیے کہ آپ کو بروقت نوٹیفکیشن میری ویڈیو کے ملتے رہے ہیں اور آپ لوگ کنجنسی کر رہے ہیں لائک کرنے میں تو پلیز کائنڈلی لازمی ویڈیو کو لائک کیا کریں اور فرینز اور فیملی ممبر کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمن سیکشن میں کیا کریں اس سے ہمارا حوصلہ اور بڑے گا آپ کو انشاءاللہ نئی نئی ریسپی اور ٹیٹس اور ٹریک کے ساتھ بتاتے رہیں گے یہ دیکھیں جب اس فارم میں آجے تو یہ سمجھیں کہ یہ بالکل ریڈی ہے ابھی آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ پتل ہے لیکن جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ لپٹ ہو جائے گا تو آپ کو پھر وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ اب اس میں دوسری اشیاء ڈالتے ہیں اس میں شامل کریں گے بینزو ویٹ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی لاحی بڑھ جائے گی اب یہ ڈیر دو سال بھی پڑھا رہے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ خراب نہیں ہوگا یہ لئے ناظرین ہم نے چولا بلکل بند کر دیا اب اس میں ہم شامل کریں گے الائچی ایسنس ناظرین اس میں تقریباً ہم نے دس ڈروپ ڈال دی ہیں اس کو روم ٹمپریچر پہ لاکے اس کو بوٹل میں منتقل کریں گے لیجئے ناظرین یہ زبردست الائچی کا شربت ریڈی ہو گیا ہے اب یہ روم ٹمپریچر پہ ہے اس کو بوٹل میں منتقل کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنا صاف اور شفاف تیار ہوا ہے تو آپ کو یہ شاید نظر آ رہا ہوگا اتنا اپنے گاڑا اس کو رکھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجئے ناظرین ہم نے بوٹل میں منتقل کر لیا ہے شربت کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست اور کتنا صاف اور شفاف تیار ہوا ہے اور ساتھی ہم نے ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی تیار کر لیا ہے ابھی آپ کو میں ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں اس کا ذائقہ کیسے ہے لیجئے ناظرین الیچی کا شربت ہم نے ریڈی کر لیا ہے ابھی آپ کو میں ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا اس کا ذائقہ کیسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ناظرین بڑا ہی مزدار اور ٹیسٹی بنا ہے آپ اس کو تیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ یاد کریں گے واقعی کوئی شربت بتایا ہے اس کے اندر ہم نے گوند کتیرہ اور تکملنگا بھی شامل کیا ہے آپ بھی اسی طرقے سے شامل کر کے کو پیئے گا رمضان میں آپ سہری اور افتاری میں لازمی پیئے گا انشاءاللہ آپ کو پیاس محسوس نہیں ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے اپنا بھی خیار رکھے گا اپنے پیاروں کو بھی خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم